رات کا سناٹہ بلو رات کا جیسا آپ نے یہاں بھی دیکھا ہوگا رات کا سناٹہ جیسا بھی دیکھو بارہ بج گئے بارہ کے اوپر ہو گئے آپ باہر جاؤ گے تو سب بلکل اندھیرہ اندھیرہ وہ تو ٹھیک ہے آج بیان ہے تو پورا مجمع یہاں بیٹھا ہے ورنہ رات کو ایک بجے دو بجے اندھیرہ ہوتا ہے ساری دکانیں بند ہوتی ہیں سارے مکان بند ہوتے ہیں سب اپنے اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو میرے دوستوں میں بھی یہ اندازہ لگا رہا ہوں کہ شاید رات کے ایک یا دو بجے ہوں گے پورے مدینے میں بولو پورے مدینے میں ساری مارکٹیں بند ساری دکانیں اور ہمارے نبی گھر میں آ رہا ہے بولو سبحان اللہ ہمارے نبی گھر میں آیا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہماری ماں حضرت آئیشہ نے دروازہ کھولا السلام علیکم و علیکم السلام ہمارے نبی نے روتے روتے کہا آئیشہ آئیشہ اپنی بیوی کو کہا آئیشہ بہت بھوک لگی ہے رات کا سنہ تچھایا ہے آئیشہ بہت بھوک لگی ہے افیل بیتی شیون گھر میں کچھ ہے بولو گھر میں حضرت آئیشہ نے روتے روتے کہا اللہ کے رسول مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے لیکن گھر میں کچھ بھی نہیں اب رات کا سنہ تچھایا ہوا ہے کہا گھر میں کچھ بھی نہیں کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا انتظری یا عائشہ عائشہ انتظار کرو میں باہر جاتا ہوں میں باہر جاتا ہوں تو حضرت عائشہ سوچنے لگی باہر کہاں جا رہے کس کا دروازہ کھلا ہے بھائی کس کا دروازہ ساری دکانیں بندے ساری مارکٹ بندے سارے شوپ بندے تو یہ میرے نبی کہاں جا رہے رات کو کہاں جا رہے حضرت عائشہ فرماتی میرے نبی نے کہا انتظار کرو میں باہر جاتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی میرے نبی تو باہر بولو چلے گئے لیکن حضرت عائشہ فرماتی میں گبرا گئی کہ رات کو اتنی رات کو کس کے گھر پر اور کیا کھانا ملے گا حضرت عائشہ فرماتی میں اپنے گھر کے اوپر چھوٹی کھڑکی تھی اس کھڑکی کے پاس گئی اور میں نے کھڑکی میں سے دیکھا کہ میرے نبی کہاں جا رہے حضرت عائشہ فرماتی کہیں نہیں گئے بولو کہیں نہیں گئے باہر مسجد تھی وہاں اللہ اکبر کیا کر رہے ہیں بولو اچھا رات کو یہ دو رکعت ہمارے نبی پڑھ رہے ہیں یہ فجر کی نماز تو ہے نہیں زہر کی اثر کی مغرب کی عیشہ کی تو یہ دو رکعت نفل پڑھ رہے ہیں بولو دو رکعت اچھا دو رکعت نفل پڑھیں حضرت عائشہ فرماتی میں چھڑکی پڑھتی میں نے دیکھا میرے نبی نے دو رکعت پڑھیں اس کے بعد اللہ کے سامنے اتنی دیر تک روئے اتنی دیر تک روئے حضرت عائشہ فرما تھی جیسے ان کی دعا ختم ہو گئی تو میں فورم کھڑکی سے اتر گئی اور میں ایسے بیٹھ گئی جیسے کچھ معلوم ہی نہیں کہتے پھر میرے نبی نے دروادہ کھٹ کھٹ آیا حضرت عائشہ فرما تھی میرے دروادہ کھلا السلام علیکم علیکم السلام ہمارے نبی نے پوچھا عائشہ گھر میں کچھ ہے حضرت عائشہ کہتی میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا گھر میں کچھ نہیں ہے مجھے بھی بھوک لگی آپ کو بھی بھوک لگی ہے لیکن گھر میں کچھ نہیں ہمارے نبی پھر روئے اور روتے روتے فرما عائشہ انتظار کرو میں باہر جاتا ہوں انتظار کرو میں حضرت عائشہ فرما تھی پھر وہی معاملہ اللہ کے رسول باہر گئے میں پھر وہ کھڑکی پر گئی بولو اللہ کتنی رکعتیں ہو گئی کہ ہمارے نبی نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا السلام علیکم علیکم السلام پھر ہمارے نبی کا وہی سوال عائشہ گھر میں کچھ ہے حضرت عائشہ نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا کہا میرے پیارے نبی آپ کو پہلی مرتبہ بھی کہا گھر میں کچھ نہیں میں نے دوسری مرتبہ کہا گھر میں کچھ نہیں ابھی بھی میں کہتی ہوں گھر میں کچھ نہیں ہمارے نبی کے آسوں ٹپکے اور کہنے لگے عائشہ انتظار کر میرا اللہ انتظام کرائے گا بولو سبحان اللہ میرا اللہ انتظام کرے گا عائشہ تو انتظار کر یہ کہہ کر ہمارے نبی پھر گئے حضرت عائشہ فرماتی پھر میں کھڑکی پر بولو ہمارے نبی اللہ کتنی رکعتیں ہو گئی حضرت عائشہ فرماتی یہ چھے رکعت پوری ہوئی سننا برابر چھے رکعت پوری ہوئی میرے نبی ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے عائشہ فرماتی پیچھے کا دروازہ کوئی کھٹ کھٹا رہا تھا پیچھے کا دروازہ کوئی تو حضرت عائشہ فرماتی میں گھبرا گئی کہ آگے کا دروازہ تو میں ہوں پیچھے دروازہ کون کھٹ کھٹ آتا ہوگا حضرت عائشہ فرماتی اندھیرہ اندھیرہ تھا میں دروازے کے پاس گئی میں نے دروازہ کھولا اور میں نے زور سے کہا من بالباب کہ دروازے پر کون ہے کہا دور سے آواز آئی عثمان بلو سبحان اللہ کون حضرت تو حضرت عائشہ فرماتی میں نے دروازہ کھولا تو کھانا ہی کھانا رکھا ہوا پکا ہوا کھانا بھی رکھا ہوا ہے کچھا گھلہ بھی رکھا ہے بوریوں کی بوریاں رکھیے تو حضرت عائشہ نے پھر پوچھا منبل باپ کون ہے دروازے پر اور ایسی رات کو ہمارے دروازے پر کیوں ہے تو وہاں سے پھر آواز ہے میں عثمان ہوں امہ عائشہ ناراض مت ہونا میں تو سویا تھا مجھے خیال آیا میرے نبی کو کھانا ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا میرے نبی کے گھر والوں کو ملا ہوگا نہیں ملا ہوگا دیکھو میرے نبی آرام کرتے ہو تو ان کو ڈیسٹم مت کرنا لیکن میرا سلام پہنچا دینا اور یہ میں پکا ہوا کھانا بھی دروازے پر رکھا اور کچھا کھانا بھی میں نے دروازے پر رکھا آج بھی کام آ جائے گا دو چار پانچ روز بھی کام آ جائے گا ایک ہفتہ بھی کام آ جائے گا لیکن میرے نبی کو میرا سلام کہنا اور اٹھانا نہیں سوئے ہو تو جگانا نہیں میرا سلام کہنا یہ کہہ کر حضرت عثمان بولو چلے اندھر آتا کچھ نظر تو آتا نہیں حضرت عائشہ نے سارا کھانا اندر لیا یہاں ہمارے نبی کی دعا ختم ہی کتنی رکھاتے ہوئی تھی ہمارے نبی آئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور پھر پوچھا گھر میں کچھ ہے حضرت عائشہ نے کہا آ جاؤ اللہ نے انتظام کر دیا بولو سبحان اللہ ہوا ہے تو ہمارے نبی نے پوچھا کہاں سے تو کہا عثمان آئے تھے آپ کو سلام بھی کہا ہے اور بھی جارے روکڑ کہتے تھے کہ شاید میرے نبی کو بھوک لگی ہوگی میرے نبی کے گھر والوں کو بھوک لگی ہوگی ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے حضرت عثمان کے لئے دعا کی اب دسترخان بیچ گیا بولو دسترخان حضرت عائشہ بیٹھ گئی اور کہا ہمارے پیارے نبی کو فرمایا ہاتھ دھولے آپ بھی بیٹھ جائے ہمارے نبی بیٹھے بولو ہمارے نبی بیٹھے دسترخان پر کیا فرمایا عائشہ انتظار کر میں ابھی آتا ہوں یہ بول کر باہر چلے گئے حضرت عائشہ کہتے پھر میں کھڑکی پر ہمارے نبی بولو اللہ اکبر کتنی رکھاتے ہو گئی پھر دعا مانگی بہت روئے پھر آئے گھر میں جب گھر میں آئے اور دسترخان پر کہا چلو ہاتھ دھولے ہم دسترخان پر بیٹھے اب حضرت عائشہ نے کہا نا میرے نبی میں نے کھڑکی سے سب دیکھا کب سے میں دیکھ رہی ہوں آپ نے دو رکھات پھر دو رکھات پھر دو رکھات چھ رکھات آپ نے پڑھی پھر کھانا آ گیا آپ نے پھر دو رکھات پڑھی حضرت عائشہ ہماری ماں کہتی ہے مجھے معلوم ہے پہلی دو رکھات پھر دو رکھات پھر دو رکھات آپ نے پڑھ کر اللہ سے کھانا مانگا اللہ نے کھانا دے دیا پھر ابھی دو رکھات پڑھنے کیوں گئے ہمارے نبی نے فرمایا جس اللہ نے دیا کیا وہ اللہ کا شکر ادا نہ کر کیا جس اللہ نے مجھے دیا کیا وہ اللہ کا شکر نہ ادا کر کیا پہلے چھ رکھاتوں میں میں نے کھانا مانگا اور میں نے سبر کا پیغام دیا پھر دوسرے آخری دو رکھات میں میں نے شکر کا پیغام دیا جس اللہ نے دیا کیا میں وہ اللہ کا شکر ادا نہ کروں میرے پیارو میں پورے سابرہ والوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے نبی نے کتنی رکھاتے پڑی ساتھ میں بولیں گے تو اچھا لگیا کتنی رکھاتے پڑی آٹھ رکھاتے اور وہ فجر کی تھی زہر آسر مغرب عیشہ کونسی نماز تھی ہمارے نبی کو کھانا کھانا ہے تو کتنی رکھاتے اللہ کے سامنے پڑھ رہے اور وہ بھی کونسی اور ہم فجر کی فرض چھوڑتے ہمارے نبی اللہ کی قسم بولو جن سے بڑھ کر کوئی نبی جن سے بڑھ کر کوئی پیغمبر ایک کھانا گھر میں کھانے کی ضرور ہے اچھا سج بتاؤ میرے دوستو اگر ہمارے نبی آدھی رات کو گھر کے باہر نکلتے اور اعلان کرتے ابو بکر کھانا چاہیے عمر کھانا چاہیے عثمان کھانا چاہیے علی میرا گھر پر کھانا چاہیے بتاؤ اللہ کی قسم کھانا آتا کے نہیں آتا ارے پورا گھر بڑھ جاتا یہ لوگ اپنی جان دے 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 کیا گھر کا کھانا لے کر نہیں آتے لیکن ہمارے نبی نے حضرت ابو بکر سے مانگا نہیں بلو مانگا عمر سے مانگا حضرت عثمان سے مانگا مانگا تو کس سے مانگا پیدا کرنے والے اللہ سے مانگا تو میرے دوستو مانگتے ہیں مانگتے ہیں آپ کو آنٹ رکھاتے پڑنی پڑی اور آج ہم لوگ اور سچ بتانا میرے دوستو آج ہم سب لوگ پریشان ہیں روزی کے معاملے میں سب پریشان ہیں جو بیچارہ لاری چلاتا نا لاری چلاتا چھوٹا موٹا دھندہ کرتا وہ بھی کہتا مولانا ابھی دھندہ برابر نہیں ہوتا جو کپڑے برطن کی دکان پر بیٹھا وہ بھی کہتا برابر دھندہ نہیں ہوتا جو بڑے بڑی بلڈنگ بناتا آرکیٹیک ہوتا کونٹریکٹر ہوتا وہ بھی کہتا کہ اب ہمارا دھندہ برابر نہیں اور سب کی زبان پر ایک ہی بات ہے بھائے دھندہ کیوں برابر نہیں ہمارا حکومت کا پرابلم پھر کیا پرابلم کہ نوٹ بندی ہو گئی اس کا پرابلم پھر کیا پرابلم جی ایش تی لگ گیا اس کا پرابلم پورا مجمع ساتھ میں بولے کیا ہمارا اللہ یہ حکومت کا محتاج آواز نہیں آ رہی ہے اللہ حکومت کا محتاج اللہ نوٹ بندی کا محتاج اللہ جی ایش تی کا محتاج اور وہی اللہ سے ہم دور ہو گئے وہی اللہ سے ہم لوگ دور ہو گئے تو روز ہی کیسی میرے پیارو آج پہلی بات جو میں آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں مجھے یقین ہے آپ اب ایک ساتھ میں ہو کر کہیں گے انشاءاللہ بولو نہ کرنے دھرنے والا کون آج سے پکا ارادہ مانگیں گے تو کسے مانگیں گے ایک بات بتا ہوں آپ کو ہم لوگ مانگتے نہیں اللہ سے بولو ہم لوگ اللہ سے مانگتے کونہ اللہ پارہ نمبر بیس بولو پارہ نمبر بیس پیج نمبر ایک بولو پارہ نمبر بیس پیج نمبر اللہ خود فرماتے اس نے پیار سے فرماتے کہ اللہ نے فرمایا ام من یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السور و یجعلکم خلفاء اللہ 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 فرماتے آجا میرے دربار میں آجا تیری روزی کا پرابلم بھی حل کرلوں گا اللہ فرماتے ساری مصیبتیں دور کروں گا تجھے زمین میں مال بھی عطا کروں گا عزت بھی عطا کروں گا لیکن میرے سابرہ والے ساتھ میں بولے دینے والا کون ساتھ میں بولیں گے دینے والا کون اللہ ہی اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود تو پہلی بات کون کون پکی کرتا ہاتھ سے لا الہ آواز نہیں آری بولو لا الہ پہلی بات پکی ہو گئی تو میں دوسری بات پر آؤ میں نے کہا نا کتنی باتیں آپ کے سامنے کرنا ہے چار جس میں پہلی بات ہو گئی پورا مجمع بولے گا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ایک مرتبہ ساتھ میں بولتے بھائی آسمان و زمین کا بنانے والا کون ہے کھلی ایک ساتھ میں کہہ دے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالْنَغَارُ لَا آیَاتِ الْعُلِ الْأَلْبَابِ پورا مجمع بولے نا آسمانوں کا پیدا کرنے والا کون ہے اللہ ہی زمینوں کا پیدا کرنے والا کون ہے اللہ ہی رات کو دن میں دن کو رات میں بدلنے والا کون ہے اور پھر کہو نہ زندے کو مردہ پھر مردے کو زندہ کرنے والا کون ہے ہمارا حساب کتاب لینے والا کون ہے جنت میں پہنچانے والا کون ہے اور جہنم میں پٹکنے والا کون ہے اللہ ہی بولو لا الہ چلے ایک بات پکھی ہو گئی سابرہ والے دوسری بات پر آجاؤ آپ کو دیر تو نہیں ہو رہی میرے کو معلوم نہیں کب سے آپ لوگ بیٹھے ہوں گے دیر تو نہیں ہو رہی نا آپ کو دوسری بات بلکل پکھی ایک دم میرا ساتھ دو گے تو ہاں بولو میرا کھانا وانا سب ہو گیا ہے ہو گیا آپ لوگوں کبھی مطلب آپ کو بھی گھر جانا میرے کو بھی جانا ہے کتنی دیر میرے کو بولنا اور کتنی دیر بولنا کہ آج میں یہاں کلکتہ کل میرے کو بیہر پہنچنا ہے اس لئے میرے کو میں بھی کمزور آدمی بھائی دعا کرو گے نا انشاءاللہ لیکن اب دوسری بات پر آ رہا ہوں نا کوئی خاموش نہیں رہے گا پورا مجموع ایک ساتھ میں میرا ساتھ دے گا دو گے نہ ساتھ دو گے نہ انشاءاللہ پہلی بات پہلے پکھی کر لو لا الہ خواہز نہیں آری لا الہ اللہ بولو لا الہ چلو میں اللہ کے نام اور اللہ کی صفتیں لوں گا آپ کیا بولو گے اللہ آپ کیا بولو گے اللہ پھر بولو کیا بولو گے اللہ کرنے دھرنے والا کون شروع کرے لا معبودة اللہ بولو لupid mehr in made meu لا مسجودة اللہ لا رزاقا اللہ لا مالکا اللہ لا قدوسا minist vull اللہ لا سلامة اللہ لا مومن ان لا اللہ لا لغائمون ان لا اللہ لا عزیزا ان لا اللہ لا جبارا ان اللہ بُلُولا ایلہا کرنے دھرنے والا کون دوسری بات پر آ رہا ہوں سب میرا ساتھ دو گئے نہیں انشاءاللہ بلکل پکی بات ہے اس میں بلکل نعراض ہونے کی ضرورت آپ لو نعراض تو نہیں نا آپ کو دیر ہوگی کوئی پرابلم تو نہیں کر میں کچھ نہیں ہے شادی ہوئی تمہاری شادی ہوئی بہت ہمت والے ہو بھائی پورا مجمع ساتھ دے گا نا انشاءاللہ ایک پورے یقین کے ساتھ بولو کرنے دھرنے والا کون اللہ ہی بولو کرنے دھرنے والا کون یہ بہت لوگوں کوئی پرابلم ہے کہ بیوی کا مزاد بہت گرم ہے دیکھو ہسنے لگے مطلب ہے پرابلم جب دیکھو جب کٹ 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 ہاں جب دیکھو جب لڑائی جگڑا ہوتا کی نہیں ہوتا بھائی ہاں بولو ہوتا کی نہیں ہوتا میں جانتا ہوں یہ عورت کا دیماغ بہت گرم ہاں اشرافل برابر نا بہت جوڑ سے بولا عورت کا دیماغ بہت گرم لیکن ایک بات بتاؤں آپ برا نہیں ماننا عورت کا دیماغ گرم باج میں ہوتا ہے ہماری آنکھیں پہلے بہت گرم ہوتی ہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں وہ معلوم ہے ایک مرتبہ میں آپ کو ایک صحیح واقعہ سنا دوں بھلے آپ ہسیں گے لیکن واقعہ بلکل صحیح ہے تاکہ آپ کا مڑو فریش ہو جائے ہمارے یہاں پہ ہمارا پیارا دوست اشرافل بھائی بہت پیارا دوست اس کا بڑا کاروبار اللہ برکت دے وے ماشاءاللہ اللہ برکت دے وے بڑا کاروبار ان کا وہ کیا ہوا معلوم جب ان کو پورے سال کا حساب کتاب کرنا ہونا بھائی سن رہے ہیں نا آپ لو بہت بڑا ان کا کاروبار لیکن جب سال بھر کا ان کو حساب کتاب کرنا ہونا تو وہ حساب کتاب اپنے گھر میں لا کر کرے وہ کیا کرتا اپنے آفیس سے کمپیوٹر بھی لے کر آتا لیپ ٹاپ بھی لے کر آتا کیلکیولیٹر بھی لے کر آتا اور اپنا موبائل بھی لے کر آتا اور اپنا جو اکاؤنٹنٹ ہے نا اس کو بھی ساتھ میں بٹھاتا اور وہ مطلب حساب کتاب ساتھ میں اب ایک مرتبہ سال میں ایک مرتبہ اسا گھر میں کرتا اب وہ گھر میں کمپیوٹر لے کر آیا لیپ ٹاپ لے کر آیا سب لے کر آیا سننا برابر سب چیز لے کر آ گیا اب لانے کے بعد اس نے حساب کتاب شروع کر دیا اتنے میں تو گھر میں آئی کون بی وی آئی کی نور کون آئی کی بولو نہ بی وی آئی اور آ کر کیا آنے لگی کیا کرتے ہو آج نہیں آج نہیں بولا آج بلکل بات نہیں کرنا میں حساب کر رہا ہوں سال بھر کا ٹیکس کا معاملہ انکم ٹیکس کا معاملہ سیل ٹیکس کا معاملہ وہ بیچنے کا معاملہ خریدنے کا معاملہ بہت زیادہ ٹینشن ہے بلکل بلکل میرے سے بات بولو بی وی کو کیا کہا میرے سے بات لیکن بی وی بھی یہیں کی ہوگی سابرہ وابرہ کی ہوگی کیا بولی معلوم ہے میں کو کوئی بات نہیں کرنا خالی اتنا بتاؤ آپ مجھے کتنا پیار کرتے ہو بی وی پوچھ رہی آپ مجھے کتنا اب یہ تو بیچھا رہا تھکا ہوا تھا آئے بہت بہت کرتا جا بہت کرتا جا جا تُو چائی بنا کافی بنا بہت پیار کرتا بی وی سابرہ کی تکنا میرے کو سمجھاؤ کتنا پیار کرتے ہو اس نے غصے میں کہا جتنا لیلہ مجھے میں پیار نہیں اس سے زیادہ اپنا پیار ہے لیکن پھر بھی بی وی معنی بی وی معنی نہیں بولی نہیں میرے کو بتاؤ نہ کتنا اس کے پاس موبائل تھا موبائل اٹھا ہے کہ یہ کیا ہے بی وی کو پوچھا بولا آپ لوگ بھی بولو رہے کیا ہے اس نے کہا یہ موبائل میں ہوں اندر کی جو سیم ہے نا سیم وہ تُو ہے اندر جو چیف ہوتی نا سیم بولا وہ اور اس نے اچھے سے بولا کہ دیکھ موبائل خالی موبائل ہوگا تو کوئی کام کا نہیں اور صرف سیم لے کے کوئی آدمی کھڑا ہوئے تو بھی کام کا نہیں تو کہا میں موبائل تو اندر کی سیم میں اکیلا تو کوئی کام کا نہیں تو اکیلی تو کوئی کام کی نہیں جیسا موبائل اور سیم ملتا ہے تو کام آگے بڑھتا ہے اسی طرح ہماری بھی محبت ہے میں تیرے بغیر ادھورا اور تُو میرے بغیر بھائی بات تو صحیح بولا بیوی اتنی خوش ہو گئی سابرا کی تھی خوش ہو گئی خوش ہو گئی خوش ہو کر بولنے لگے آج میرے کو سمجھ میں آیا میرا ہزبن کتنی محبت کرتا یہ موبائل اور میں اندر کی بولو نا یہ موبائل میں اندر کی بیوی بیچاری خوش ہو گیا اندر گیا میرا شوہر میرے سے بہت محبت کرتا وہ موبائل بن گیا میرے کو سمجھ میں آیا جب وہ اندر کیچن میں گئی تو یہ اپنے اکاؤنٹن کو بولتا ہے پگلی ہے چائنا کا موبائل ہے چار سمجھ لے کے گھومتا ہوں دیکھو دیکھو آپ کیسے سواس رہا سب کو سمجھ آ رہی ہے یہ میں نے آپ کا موڑ فریش کر دیا تھوڑا لیکن سب ساتھ میں میرا ساتھ دوگے بولو دوگے نہیں انشاءاللہ بولو پہلی بات ہو گئی بولو لا الہ ابھی بھی پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی بولو لا الہ چلو دوسری بات پر پورا مجمع ایک ساتھ میں آ جاؤ اور ایک آواز میں بولے مصطفیٰ کا دامن دوسری بات بہت پکی انداز میں بولو مصطفیٰ کا دامن مرتضیٰ کا دامن مجتبہ کا دامن محمد کا دامن قلیم اللہ کا دامن حبیب اللہ کا دامن صفی اللہ کا دامن نجی اللہ کا دامن ساتھ میں بولو محمد کا دامن مصطفیٰ کا دامن کیوں نہیں چھوڑیں گے اس لئے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کے کوئی نبی پورا مجمن نہیں بولے گا نہیں ہے کیا بولے گا ساتھ میں بولو نا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر بولو نا اللہ کی قسم کوئی پیغمبر ہمارے رسول سے بڑھ کر بولو نا کوئی رسول پورا مجمع میرا ساتھ دے گا سبحان اللہ بولوگے نا اور جو میں بولوں نہ ساتھ میں بولو سب بولیں گے نبی کی محبت زندہ ہوگی اچھا ہمارے نبی سے محبت کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ایک بات آپ کو بتاؤں آپ نے کبھی شاید نہیں سنا ہوگا پھر واپس ہم آ رہے اسی بات پر لیکن پہلے ایک بات سن لو سب لوگ سنیں بہت ہی قیمتی بات ہے بہت سے لوگوں نے سنا نہیں ہوگا مدینے میں بولو کہاں پہ رات کو تھنڈی تھنڈی ہوا چلنے لگی اچھانک ہمارے نبی راستے میں ہے صحابہ کرام بھی ساتھ میں اور اچھانک تھنڈی تھنڈی ہوا چلنے لگی بھئی ایسا آج کل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس لئے ہم کتنے لوگ سویٹر ویٹر پہن کے بیٹھے کیونکہ مدینے میں کیا ہو رہا تھا اس زمانے میں کہ رات کا وقت ہے اچھانک ہوا چلنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے چل رہے صحابہ کرام کا مجمع بھی ہے ساتھ میں بولو مدینے میں تھنڈی ہوا اور تھوڑی تھوڑی بارش ہونے لگی اب جتنے صحابہ کرام تھے جتنے صحابہ کرام سب نے چادر پہنی تھی تو سب نے اپنی چادر کو یوں باننا شروع کر دیا بھئی اس زمانے میں بٹن بٹن نہیں ہوتے تھے انہوں نے اپنی چادر کو لیا اور گھاٹ باننا شروع کر دی کیونکہ تھنڈی تھنڈی ہوا آ رہی ہے اوپر سے بارش ہو رہی ہے تو سب نے اپنی چادر کو باندھا لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بولو سبحان اللہ اپنی مبارک چادر کو کھول دیا بولو سبحان اللہ تو حضرت ابو بکر آئے آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول آپ چادر کھول رہے ہیں آپ کا سینہ مبارک کھول رہا ہے حالانکہ تھنڈی تھنڈی ہوا ہے بخار آ جائے گا اور پانی بھی آ رہا ہے ہم لوگوں نے جیسے چادر کو لپٹ لیا آپ بھی چادر لپٹیں ہمارے نبی نے حضرت ابو بکر کو دیکھا ارکا چادر کھول دو اور سب کو کہہ دو کہ چادر کھول دے مدینے کی ہوا بھی لگنے دو اور مدینے کا پانی بھی لگنے دو بولو سبحان اللہ اب سارے صحابہ اکرام نے چادر کھولی لیکن سارے صحابہ کو تاجب ہوا کہ جب ہوا چلے تو اپنا کپڑا لپٹنا چاہیے جب باریش ہو تو اپنا کپڑا سمیتنا چاہیے یہ اللہ کے رسول پاک ساہ سے نے کپڑا کھول دیا اور ہم کو بھی کہا کہ کپڑا کھولو اپنا سینہ کھولو مدینے کی ہوا بھی آنے دو اور مدینے کا پانی بھی آنے دو سارے صحابہ اکرام بہت تاجب کرنے لگے تو ہمارے نبی نے سارے صحابہ کو دیکھا اور کہا آپ لوگوں کو بڑا تاجب ہو رہا ہے صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول تھنڈی ہوا چلے پانی آئے تو کپڑا بند کرنا چاہیے کپڑا کھولنا نہیں چاہیے ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جانے اگر بغیر مانگے مدینے کی ہوا تمہارے بدن کو لگے بغیر مانگے مدینے کا پانی تمہارے بدن کو لگے جس کے بدن کو مدینے کی ہوا چھو گئی اور جس کے بدن کو مدینے کا پانی چھو گیا ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم جہنم تو دھر کی بات جہنم کا دعا بھی اس کے قریب نہیں آئے گا جب مدینے کا اتنا اونچہ مقام ہے تو مدینے والے کا کتنا اونچہ مقام ہوگا بولو بولو جب مدینے کا اتنا اونچہ مقام ہے تو مدینے والے کا کتنا اونچہ مقام ہوگا تو ایک ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن ننے بولو نا مصطفیٰ کا دامن کسی کہنے والے نے کتنا اچھا کہا ہم ہیں بیمارے مدینہ ساتھ میں ساتھ میں نہیں پڑھیں گے آپ لوگ تو ساتھ میں کرو نا بہت آسان ہے بولو نا ہم ہیں بیمار مدینہ یہ دوا مانگی ہے گمبد خزرہ کے دامن کی ہوا مانگی ہے گمبد خزرہ کے دامن کی ہوا مانگی ہے زندگی مانگی کسی نے کسی نے مانگی جنت ہم غلاموں نے محمد کی ادا مانگی ہے ہم غلاموں نے مصطفیٰ کی ادا مانگی ہے تو ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن اور بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن اب سارا مجمع میرا ساتھ دے گا ساتھ میں بولو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول سب ساتھ دے نا بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی پورا مجمع جو میں بولو ساتھ میں بولو ہمارا نبی بولو ہمارا نبی وہ نبی بولتے جاؤ ہمارا نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے دو تکڑے ہو جائے سج بتاؤں ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہے نہیں تو میرا ساتھ دو گے نہیں انشاءاللہ صرف ایک جملہ سنو بہت پیارا جملہ ہمارے نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے سبان اللہ پھر ہمارے نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے پھر ہمارے نبی تیسری مرتبہ انگلی مبارک سے اشارہ کرے ایک ہزار چار سو صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھے اپنی زبان سے بولے ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے اشارہ کرتے گئے ڈوبا ہوا سورج بھی ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے اور ایک بات عجیب بتاؤں ہمارے نبی کی شان ہمارے نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے ہمارے نبی مکہ کے سہرہ میں چلے ہمارے نبی مکہ کے بیابان میں چلے ہر پتھر ہر درخت آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے کہلو بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ایک بات آپ کو بتاؤں شاید سنا نہیں سنا لیکن بہت پتے کی بات ہے ایک زمانہ مکہ میں ایسا آیا ہے بولو ایک زمانہ مکہ میں ایسا آیا ہے کہ مکہ میں پانی نہیں آ رہا تھا بولو مکہ میں پانی سب بولیں گے تو اچھا لگے گا بولو مکہ میں پانی اس وقت ہمارے نبی کی عمر مبارک تھی یہ دیکھو میری انگلیاں دیکھو نہیں نہیں پورا مجمع بولے گا کتنی عمر تھی یعنی ابھی ہمارے نبی کو نبوت ملی چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی غارِ ہیرہ میں تو ہمارے نبی کو نبوت ملی اور مکہ میں پانی اچھا اُس زمانے میں کیا ہوتا تھا وہ سب مکہ والے جب کوئی کام کرتے تھے تو ایک ایسا بڑا بھگونا رکھتے تھے پیالہ اُس میں خون رکھتے تھے اور اُس میں اپنا ہارڈ ڈیب ہوتے تھے اپنے قسم کھاتے تھے اب مکہ کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے اُنہوں نے بہت بڑا بھگونا منگایا بڑا پتیلا منگایا اُس میں جانور کا خون رکھا اور سب نے اپنے ہاتھ ڈالے اور کہا دیکھو مکہ میں پانی نہیں آرہا ہے بچے مر رہے جانور مر رہے ہماری عورتیں بل بلا رہی ہیں سب نے اپنا ہاتھ خون میں ڈیبویا اور کہا قسم کھاتے ہیں آج رات کو کعبے کی دیوار کو پکڑیں گے اور پکڑ کے رکھیں گے جب تک پانی نہیں آئے گا پانی نہیں آئے گا تو وہی مر جائیں گے لیکن کسی طرح بھی اوپر سے پانی لانا ہے بس یہ سب نے اپنا بولو ہاتھ کس میں رکھا خون میں اور سب نے مشورہ کر لیا کہ آدھی رات کو کعبے کے پاس پہنچنا ہے کعبے کی دیوار کو پکڑ کے مانگنا اچھا یہ بتو کعبہ تو بہت اچھا گھر ہے نا میں نے بولو نا کعبہ بہت اچھا گھر ہے نا کیوں اچھا اس لئے کہ اس کا بنانے والا خود اللہ ہے بولا اس کا بنانے والا اللہ نے فرمایا چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پہلا گھر جس کی بنیاد رکھنے والا کون جس کو بنانے والا کون بولو اللہ سناٹہ ہوا سارے جو مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے کھون کے پیالے میں ہاتھ ڈیب ہویا تھا ساب رات کے سناٹے میں کعبے کے پاس آ گئے آپ کو معلوم ہے وہ کھون میں ہاتھ ڈیبونے والے ہمارے نبی کے چچا بھی تھے چچا کا نام ابو طالب بولو چچا کا نام اب ان کا بھی ٹائم ہو گیا رات کو بھائی جانا ہے آج ہم نے ہاتھ اپنا خون میں رکھا ہے ہم نے قسم کھائی ہے ہمیں کعبے کی دیوار کو پکڑ کے پانی مانگنا ہے تو چچا ابو طالب بھی رات کو نکل کے جانے لگے سارے مکہ کے بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس جانے لگے ٹوٹل ملا کے تھٹی ٹو کتنے تھے اور جب مکہ والوں کو بتا چلا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس جمع ہونے والے اور سب نے قسم کھائی ہے اور سب لوگ کسی طرح بھی پانی لائیں گے تو مکہ کی عورتیں بھی میدان میں مکہ کے بچے بھی میدان میں مکہ کی بچیاں بھی میدان میں پورا سٹیڈیم جیسے بھرا ہوا کعبے کے پاس کا پورا حصہ بھرا ہوا لیکن یہ 32 جو 32 تھے بلکل کعبے کے پاس اس میں ہمارے نبی کے چچا بھی ہے کون تو جب چچا جانے لگے تو ہمارے نبی کے عمر کتنی تھی ساتھ میں بولو نا کتنی عمر تھی یہ بار بار میں آپ سے پوچھوں گا کتنی عمر تھی ہمارے نبی نے اس وقت کیا کہا چچا کہاں جا رہے ہو رات کے وقت میں چچا کو پوچھا میرے چچا کہاں جا رہے ہو تو چچا نے کہا بھتیجے معلوم نہیں آج ہم نے کون میں ہاتھ رکھا ہے ہم نے قسم کھائیے کعبے کی دیوار کو پکڑیں گے پانی نہیں آئے گا وہاں تک ہم آنے والے نہیں بھلے ہم مر جائیں گے مگر آنے والے تو ہمارے نبی نے کہا چچا میرے کو بھی لے جاؤ بولو سبحان اللہ چچا میرے کو بھی لے جاؤ کتنے خوبصورت تھے ہمارے نبی بولو سبحان اللہ کتنے معصوم تھے ہمارے نبی بولو سبحان اللہ کھڑے رہنے دیئے تو ٹھیک ہے نہیں تو واپس آ جاؤں گا چچا نے کہا چلو ہمارے نبی بھی چلے بولو عمر کتنی اب کعبے کے پاس 32 بڑے بڑے کھڑے تھے چچا بھی کھڑے تھے سارے وہ 32 کے 32 چچا کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہا یہ بچہ نہیں چاہیے ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ یہاں پہ کھڑے ہم نے ہاتھ ڈیب ہویا ہے ہم نے خون میں ہاتھ ڈیب ہویا ہے ہم نے قسم کھائیے اور یہ بچے کی یہاں ضرورت نہیں ہے تو چچا کیا کہتے چچا کہتے میرے بھتیجے محمد کیا ہوا کہا پیچھے جا کے بیٹھ جاؤ کوئی بات نہیں ہمارے نبی پیچھے جا کے بیٹھ اب یہ کتنے تھے بولو کتنے تھے سب کی زبان پر ایک ہی بات تھا سب کعبے کی دیوار کو پکڑے ہوئے سب کے سب کہتے یا رب کعبہ غیسنا غیسم و غیسا یہ بتیس کے بتیس کہنے لگے کعبہ کا پیدا کرنے والے پانی بڑھ سا دے میرے سابرہ والو ساتھ میں سنے بتیس کے بتیس مانگنے لگے مگر پانی آیا صبح ہو گئی بولو پانی آیا نہیں صبح کے بعد سورج سر پہ آ گیا بولو پانی آیا نہیں آسمان بھی گرم بولو آسمان بھی گرم زمین بھی گرم کعبے کی دیوار بھی گرم بتیس کے بتیس مانگے جا رہے ایک آبہ کے پیدا کرنے والے پانی دے دے مگر پانی سب پسینے میں شرابور چکر آئے کوئی گرتا آئے کوئی پڑتا آئے آپ کو معلوم ہے کسی نے چچا کا کپڑا پکڑا چچا کون چچا یوں ایسا پیچھے مڑے پیچھے مڑے تو بھتی جے کون محمد بولو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو چچا نے بڑے غصے میں کہا کیا ہوا کیوں آئیں کہا چچا میرے کو آنے دو نا میں آؤں گا اوپر والا پانی برسا دے گا بولو سبحان اللہ تو چچا بڑے غصے ہو گئے چچا نے کہا تم آؤ کے تو اوپر والا پانی برسائے گا ہم بتیس ہیں مکہ کے سردار ہیں ہم رات سے پانی مانگ رہے اوپر والے نے پانی نہیں دیا اور تم نو سال کے تم آؤ گے پانی مانگو گے تو پانی آ جائے گا جاؤ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ بہت غصے ہوئے چچا بولو ہمارے نبی واپس پیچھے جا کے بیٹھ گئے اور ان لوگوں نے پھر مانگنا شروع کر دیا اوہ کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی دے دے اوہ کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی دے دے اور ایک دو گھنٹے گزر گئے بولو پانی آیا اب تو پانی نہیں آیا اور اتنی گھرمی کوئی چکر کھا کے گر رہا ہے کوئی چلا رہا ہے کوئی چھیک رہا ہے پھر چچا کا کپڑا کسی نے پکڑا چچا پھر بڑے غصے میں کون بولو ہمارے نبی عمر کتنی چچا پھر غصے ہوئے پھر آئے کہا چچا پانی مانی کے واسطے نہیں آیا آپ کو پسینہ کتنا آیا میں اپنی چادر سے آپ کا پسینہ صاف کرنے کے واسطے آیا کہ ہمارے نبی کتنے معصوم نو سال کے عمر کتنے خوبصد کا چچا میں پانی کے واسطے نہیں آیا آپ نے ایک مرتبہ میرے کو منع کر دیا میں پیچھے چلا گیا میں پانی کے واسطے نہیں آیا لیکن چچا آپ کو کتنا پسینہ ہوتا ہے میں بتیجہ آپ کا پسینہ دیکھ نہیں سکتا میں اپنی چادر سے آپ کا پسینہ صاف کرنے آیا یہ کہہ کر ہمارے نبی نے اپنی چادر اٹھائی اور چچا کا پسینہ صاف کرنے لگے چچا کو اتنا رحم آ گیا اپنے بتیجے کو یوں گھلے لگائے جیسے گھلے لگائے نا ہمارے نبی نے کہا مجھے آنے دو نا مجھے کعبے کے پاس آنے دو ایک کام کروں گا اوپر والا پانی برسا دے گا ابھی چچا غصے ہوئے ہیں اس سے پہلے کسی نے سن لیا زور سے کہنے لگا اے مکہ کے سردار ہو پانی آ گیا اوہ مکہ کے سردار ہو پانی آ گیا سب نے کہا باولا کہا آیا یہاں گرمی ہے تپے جا رہے مرے جا رہے کہاں پانی آیا یہ محمد کہہ رہے اوہ ایک کام کریں گے تو پانی بولو ایک کام کریں گے تو پانی مکہ والے تو تھکے ہوئے ہی تھے کہنے لگا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ محمد آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ گئے بولو ہمارے نبی آ گئے اب سننا ہمارے نبی آئے کتنے تھے بولو کتنے تھے بڑے بڑے سردار باقی پورا مکہ ہی جمع تھا لیکن بڑے بڑے سردار تھے تو ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا تم کیا کر رہے تھے ان کو پوچھا تم کیا کر رہے تھے اب انہوں نے کہا یہ تو عجیب ہے کیا کر رہے تھے ابھی تو یہ پوچھ رہے کیا کر رہے تھے کہا ہم پانی مانگ رہے تھے تو ہمارے نبی نے کہا کہ مجھے معلوم ہے نو سال کی عمر تھی ہمارے نبی کی فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم پانی مانگ رہے تھے لیکن میں کہا تھا میں کہا تھا سب نے کہا تم پیچھے بیٹھے تھے ہم نے تو دیکھا تم کو تم پیچھے بیٹھے تھے ہم پانی مانگ رہے تھے دیکھو ہمارے نبی کا جواب سنو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ کہا تم پانی مانگ رہے تھے میں کہا تھا بولو پیچھے تو ہمارے نبی نے فرمایا اب میں پانی مانگنے آیا تم پیچھے چلے جاؤ جب تم مانگ رہے تھے تو میں پیچھے تھا اب میں آیا ہوں تم کتنے تھے وہ لوگ بیس چلے گئے کتنے بچے بارہ آڑ گئے ایک چھوٹا بچہ آگے رہے گا نو سال کا اور ہم مکہ کے سردار پیچھے رہیں گے ہماری ناک کٹے گی ہماری عزت کا سوال ہے ہمارے نبی کے پاس جو چادر تھی نا ہمارے نبی نے چادر کو اٹھایا اور بارہ کو کہا تم بھی پیچھے چلے جاؤ ایک بار محمد یہاں سے چلے جائیں گے مکہ میں قیامت تو آئے گی مگر پانی کبھی نہیں آئے گا مکہ میں قیامت آئے گی مگر پانی یہ بول کر ہمارے نبی جانے لگے تو وہ جو کتنے پیچھے چلے گئے تھے وہ بارہ کو کہنے لگا آج 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 بی 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 بیوہ ہو جائی گی آج آج بچے یتیم ہو جائی گی آج آج آ جا اور وہ بیچارے ایک دم چہرہ کالا کالا کر کے آئے اور لائن میں پیچھے کتنے کھڑے ہو گئے لائن میں مکہ کے سرداروں کو مقتدی بنایا محمد کو امام بنا دیا خلا نے بتا دیا اللہ جللہ جلالوں نے بتا دیا مکہ کے سرداروں کو 32 کے 32 سرداروں کو میں نے پیچھے کھڑا کر دیا اللہ فرماتے میرے محمد ابھی تو نبوت بھی نہ ملی سب مکہ کے سرداروں کو مقتدی بنا دیا میرے محمد کو سب کا امام بنا دیا اچھا وہ پیچھے کھڑے تھے غصے میں ہوں گے کہ خوش ہوں گے وہ پیچھے سے زور زور سے چلاتے محمد اب تو آگئے پیچھے آگئے ہماری ناکٹ گئی ساری عورتوں نے بھی ہم کو دیکھا پیچھے آگئے اب کرو جو کرنا ہے کرو ہمارے نبی پیچھے مڑے کہا آپ تک تم لوگ کیا کر رہے تھے گھسے ہوئے پانی مانگ رہے تھے پانی کہ ہمارے نبی نے فرما گھسے مت ہو تم پانی مانگ رہے تھے تم چاہتے ہو میں بھی پانی مانگو مانگو تو تمہارے میرے میں فرق کیا بھائی تم پانی مانگ رہے میں بھی پانی مانگو تو تم میں اور میرے میں فرق کیا تو 32 کے 32 چلانے لگے پھر تم کرو گے کیا بس یہی تو دیکھتے رہوں میں کیا کروں گا بالو سبحاناللہ ایک ایک جملہ سنا ہمارے نبی نے کہا کہ 32 کے 32 بلکہ سارا مکہ دیکھ رہا ہمارے نبی کے عمر آواز نہیں آ اور رہی بولو عمر ہمارے آقا تاج دار مدینہ بولونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر مبارک کتنی ہے ہمارے نبی معصوم نو سال کے عمر ہمارے نبی کعبے کے پاس کھڑے ہیں سارے مکہ کے سردار پیچھے کھڑے ہیں ہمارے نبی نے پہلی مرتبہ چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا ہمارے نبی نے تھوڑا سا چہرہ دیکھو میری طرح تھوڑا سا چہرہ ہمارے نبی نے آسمان کی طرف اٹھایا بس وہ تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا آسمانوں پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے آسمانوں پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے سارے مکہ والے دیکھ رہے بادل جمع ہو رہے پھر ہمارے نبی نے اور تھوڑا چہرہ بولو اور تھوڑا یہ مجھے دیکھو اور تھوڑا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا آسمان سے رم جم رم جم پانی برسنا شروع ہو گیا اب سننا پھر ہمارے نبی نے آخری مرتبہ تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا پورے مکہ میں دھوم دھام سے پانی برسنے لگا مکہ میں پانی مکہ کے گھاؤں میں پانی مکہ کی وادیوں میں پانی مکہ کی گھاٹیوں میں پانی پانی آنے لگا سارے مکہ والے بھیگے بھیگے اپنے گھر لیکن سب کی زبان پر کیا تھا سارے مکہ والے جانے لگے لیکن ایک ہی بات زبان پر تھی محمد آ گئے بولو محمد آ گئے سارے مکہ والے بھیگے بھیگے جانے لگے سارے مکہ میں پانی آنے لگا مگر اللہ کی آواز آئی کس کی آواز آ رہی ہے جو مکہ والوں نے بھی سنا بولو کس کی آواز آئی کیا آواز آئی اس پر سب نعرہ تکبیر بولنا بولو گے انشاءاللہ لیکن پہلے سن لو برابر سن لو ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ چہرہ اٹھایا مکہ میں دھوم دھام سے پانی آنے لگا سارے مکہ والے بھیگے بھیگے اپنے گھر جانے لگے مگر اللہ کی اللہ کی آواز آئی میرے محبوب سننا اللہ کی آواز آئی میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی چہرہ کیوں اٹھایا انگلی بھی بتا دیتا میں پانی بڑھ سا دیتا انگلی بھی بتا دیتا بولو میں پانی میرے دوستو ہمارے نبی کی کیا شان ہے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے اللہ ما رومی بولو کون اللہ ما رومی انہوں نے یہ واقعے کو شہر میں لکھا کس میں لکھا جب شہر میں لکھا اور بھی واقعے کو لکھا رات کو سوئے اللہ ما رومی تو بہت بات کے اللہ کے ولی رات کو شہر لکھ کے سو گئے عربی میں لکھ کے سو گئے ہمارے نبی خواب میں آئے کہا رومی کیا لکھا رومی نے کہا میرے نبی میں نے آپ کی شان میں لکھا فرمایا جو لکھا جو سنا جو پڑھا سب کی قیامت میں سفارش کروں گا تو میرے پیارو سننا وہ شہر سننا ہے ہاں بولو نہ سننا لیکن اس سے پہلے پھر وہ سنو ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ چہرے انور اٹھایا دھوم دھام سے پانی آنے لگا اللہ کی آواز آئی میرے محبوب بولو اللہ کی آواز آئی میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی چہرہ کیوں اٹھایا انگلی بھی بتا دیتا بولو میں پانی اس کو اللہ ما رومی نے لکھا اتنے اچھی انداز میں لکھا یہ علماء تو جانتے ہوں گے اتنے اچھی انداز میں اللہ ما رومی لکھتے پڑھیں گے بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ کتنے پیار سے خسف القمر بجمالی نتقل حجر بجلالی اب ید یستسقل غمام بوجہی صلو علیہ وآلہ سب بولو اللہ ہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وآلہ علیہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم اللہ ما رومی کیا کہتے میرے پیارے نبی آپ اتنے خوبصورت تھے آپ کو دیکھ کر چاند بھی ماند پڑ جاتا ہے چاند بھی ماند پڑ جاتا ہے اور میرے نبی آپ کا جلال اتنا ہے کہ پتھر اور درخت بھی آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور میرے نبی آپ کا چہرہ اتنا معصوم ہے آسمان کی طرف اٹھاتے ہو اللہ رحمت والا چہرہ اٹھتا ہے رحمت والا پانی اللہ برسا دیتا ہے بلوک ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی محبت کرتے ہو ایک دم پکی بات کریں گے تو میرے کوئی سمجھ میں آئے گا پھر ایک مرتبہ بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی بھائی اتنا بڑا واقعہ سنایا ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی اور یہ واقعہ کونسی عمر کا میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے پیارو اللہ کی قسم ایک ساتھ میں پکا وعدہ کرو مصطفیٰ کا دھامن محبت کرتے ہیں نا میرے کوئی سمجھ میں نہیں آتا محبت کسی میرے کوئی ہم نہیں معلوم سابرہ سابرہ جگہ نا سابرہ میرے کو نہیں معلوم یہاں پہ کیا باقی میں وہاں گجرات میں دیکھتا ہوں بہت سوکے دیکھتا ہوں یہ سر کے بال بہت عجیب طریقے کے بناتے یہاں بال نہیں دیکھا آپ نے دیکھا ہاں ہاں ہوتا ہے نا یعنی یہ علاقہ بیمار ہے گریب گریب یہ علاقہ یتیم اور پیچھے کا علاقہ زکاة کا مستحی اتنے ایسے بال بناتا ابھی کرے گا کیا معلوم چورہ ہے پہ جائے گا جہاں دیکھے گا بہت سارے دیکھنے والے وہاں جا کے یوں کرے گا کیا پرابلم ہوگا جوے پڑ گئی ایک تو تینوں طرح سے ٹکلا کتنا خراب دیکھتا ایک کارٹون جیسا نظر آتا بلو صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں اچھا یہ بات آپ کو بتاؤں آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہم نے دیکھا تین تین چار سار سال کے بچے ان کے ہیڈ شٹائل ہیں یہاں سے کم یہاں سے کم پیچھے سے کم ہوں ماں بہت خوش ہوتی ہے حالانکہ سن لو یہ علماء کرام یہاں موجود ہے چودہ سو سال پہلے ہمارے نبی نے فرمایا تھا ایک امت آئی گی جس کے سر کے کچھ حصے پر بال ہوں گے کچھ حصے پر بال نہیں ہوں گے بھلے کلمہ پڑھتے ہوں گے مگر چوبیس گھنٹے ان کے سر پر اللہ کی لانت اترتی ہوگی اس لئے میرے پیارو یا ایسے ویسے بال کائکو بناتے ہو بھائی بلکہ اشرف اللہ بھائی بہت تاجب ہوگا ابھی ہم لوگوں کا ایک زمانہ تھا بھائی آپ لوگوں کا بھی ہوگا سب کا ہوگا بلکہ یہاں جتنے علماء ہیں بہت غریبی کا زمانہ بھی ہوتا ہے ہمارے کپڑے پھٹے ہوتے تھے بولو ہمارے کپڑے تو ہم لوگ معلوم شرم آتے تھے جیسا یہ کرتا پھٹا ہوتا تھا تو ہم اس کو ایسا کر دیتے تھے تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کہ پھٹا ہوا کیونکہ پھٹا ہوا کپڑا پہنے اچھا نہیں ہے آج الٹا معاملہ ہے لوگ پھٹے ہوئے کپڑے کو سٹائل بولتے ہیں یہاں بھی بیٹے ہوں گے اسے بے وکوف ہیں وہ جینس پہنے دیں یہاں سے پھٹی یہاں سے پھٹی یہاں دیکھا ہوگا کہ نہیں میں نے تو وہاں ہمارے گجرات میں ایک کو دیکھا مجھے معلوم ہے بہت بڑے باپ کا بیٹا لیکن اس کا جینس یہاں پھٹی میں نے کہا اے بکھاری ادھر آ کیا گصے ہو گیا لیکن جب قریب آئے میں نے کہا کیوں گصے ہو رہا کہا کاری صاحب آپ سب سے سامنے میرے کوئی بکھاری بولے میں نے کہا تو پٹن پٹی ہوئی ہے تو بکھاری بولوں گا تو یوں دیکھا دیکھنے کے بعد ہستہ واق کہتا ہے آپ کو نہیں معلوم یہ تو سٹائل ہے سٹائل میں نے کہا سٹائل کیا مطلب سٹائل کا کیا مطلب تو اس نے مجھے سمجھایا کون سے پکچر کا نام لیا میں بھول گیا کہا کوئی پکچر ریلیز ہوا تھا کہا اس میں کوئی ہیرو تھا وہ جو ایکٹر تھا اس نے ایسی جینس پہنا تھا جو ایک طرف سے پٹی ادھر سے پٹی کہا اس نے پہنا اس کو دیکھ کر سب نے اس کی کوپی کرنا شروع کر دیا میں اس وقت تھوڑی جل اس کو دیکھا میں نے کہا اچھا اس نے پہنا تو سب نے پہنا میں نے کہا نہیں پہنا ہوتا تو تھا تو بیان میں بھی کوئی نہیں بیٹھتا نہیں بات سمجھ میں آری کیا نہیں آری ہے عجیب و غریب معاملہ میرے پیارو سچ بتاؤ بھائے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی کون کون محبت کرتا ایک دم صحیح صحیح بولنا ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن بہت بہت بڑا واقعہ سنانے جا رہا ہوں تاکہ محبت کرنے والوں کو پتا چلے گا کہ محبت کس کو کہتے میرے دوستو ایک مرتبہ ہمارے نبی بیٹھے بولو ہمارے نبی بیٹھے صحابہ کرام بھی بیٹھے ایک صحابی سامنے سے آئے شاید نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں گے ان کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی بولو ان کی انگلی میں سونے کی اور مردوں کے لئے سونا پہننا حرام بولو بولو مردوں کے لئے سونا پہننا اور ان کی انگلی میں سونے کی اب ان کو نہیں معلوم ہوگا مسئلہ نہیں معلوم ہوگا وہ آئے دیکھو برابر مجھے دیکھنا وہ آ کر ہمارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور انگلی میں بولو سونے کی تو دیکھو ہمارے نبی نے کیا کیا ہمارے نبی ایسے ہو گئے ان کی طرف نہیں دیکھ رہے ادھر دیکھنے لگے تو صحابی سمجھے کچھ پرابلم ہوگا وہ کھڑے ہوئے اور وہ ادھر آگئے تو ہمارے نبی ایسے ہو گئے ادھر دیکھنے لگے وہ صحابی اٹھ کے پھر ادھر آئے جیسے ادھر آئے تو دوسرے ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ ابن عباس بولو کیا نام ہے حضرت عبداللہ انہوں نے ان کے پاؤ پر یوں ہاتھ مارا اور کہا کیا کر رہے ہو ہمارے نبی ادھر جا رہے ہیں تم ادھر جا رہے ہو ہمارے نبی ادھر دیکھ رہے ہیں تم ادھر دیکھ رہے ہو تم نے سونے کی انگوٹی پہنی ہے حرام ہے اس کے لئے ہمارے نبی نے چہرہ پھیر دیا انہوں نے کہا میں نے سونے کی انگوٹی پہنی حرام ہے مجھے تو معلوم ہی نہیں چاہا یوں انگوٹی نکالی اور میدان میں پھک دی بولو میدان میں اور پھر ہمارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے ہمارے نبی ان کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور کیا فرمایا اچھا ہوا تم نے انگھوٹی اتار دی ورنہ جو میرے طریقے کے خلاف جاتا ہے میں قیامت میں بھی اپنا چہرہ اس سے ہٹا دوں گا جیسے دنیا میں میں نے چہرہ پھیڑ دیا جو میرے طریقے کے خلاف ہوگا قیامت میں میں میرا چہرہ پھیڑ دوں گا اب سننا مجلس ہو گئی بولو مجلس ہو گئی سب جانے لگے تو وہ بھی جانے لگے تو وہ عبداللہ ابن عباس نے ان کو بولایا اے بھائی ادھر آ جا سونے کے انگوٹی اٹھا لے جہاں تُو نے پھیکا ہے وہاں اٹھا لے کیونکہ مردوں کے لئے پہننا حرام ہے عورتوں کے لئے سونا پہننا حرام نے کہا اٹھا لے جا کے اپنی بیوی کو دے دینا ارے اپنی بیٹی کو دینا اپنی بہن کو دینا ارے گھر کی کسی عورت کو دے دینا مردوں کے لئے پہننا حرام ہے عورتوں کے لئے پہننا حرام جا اٹھا لے تو وہ صحابی نے کیا جواب دیا وہ انگوٹی اٹھا ہوں ارے جس کی وجہ سے میرے نبی نے چہرہ پھیرا اب تو اس کی طرف دیکھنا بھی میں حرام سمجھتا میں انگوٹی اٹھا ہوں جس کی وجہ سے میرے نبی نے چہرہ پھیر دیا اس کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے جس کو چاہے لے لے لیکن میں اس چیز کو نہیں دیکھوں گا جس کو میرے نبی نے اس کی وجہ سے چہرے کو پھیڑ دیا میرے پیارو تو ہمارا پورا بوڈی کپڑا قیامت میں اگر نبی نے چہرہ پھیڑ دیا تو کیا کریں گے میرے پیارو یہ دیکھو کتنے سارے بیٹھے چہرے پہ داڑی نہیں ہے ہے نہیں نہیں آپ آسو مت صدہ میرے کو جواب دے دو بھائی ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑی نہیں 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 پورا مجمع بولے گا ایک آدمی کے بولنے سے کام نہیں چلے گا بولو ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑی کہ آواز نہیں آرہی بولو ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑی تھی ابو بکر سب سب ساتھ میں بولے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت حسین جتنے اللہ کے ولی گزرے پیرہ نپیر غوث پاک بولو شیخ عبدالقادر جیلانی ان کے چہرے پہ داڑی تھی اجمیر والے بابا حاجہ معین الدین چشتی بولو ان کے چہرے پہ داڑی تھی دہلی میں آرہم کرنے والے خاجہ نظام موزین اولیہ ان کے چہرے پہ داڑی تھی خاجہ روشن چراغ ان کے چہرے پہ داڑی تھی خاجہ آمیر خسرو ان کے چہرے پہ داڑی تھی اللہ کی قسم کوئی ولی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بناتا تو میرے پیارو یہاں تو بہت سارے بیٹھے ہیں کوئی پروبلم ہے سابڑا میں نہیں نہیں یہاں کوئی پرابلم ہے داڑھی کا تو پھر کہا ہے کوئی نہیں کیونکہ ایک بات ہے دیکھو ناراضمت ہونا لیکن ایک دن سیدھی بات میں بولتا ہوں پوری دنیا میں مردوں کو داڑھی آتی عورتوں کو آواز نہیں آرہی آپ کی عورتوں کو اور بلند آواز سے بول عورتوں کو اور مردوں کو جس کو آوے وہ باقی آگے کب میں کچھ نہیں بولتا بھائی لیکن سیدھا انصاف کی بات کرو بھائی نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی تو رکھنا چاہیے کے نہیں رکھنا چاہیے کون کون تیارے ہاتھ اوپر کرے اور ساتھ میں بولے بھائی صرف داڑھی کی بات نہیں اپنی پوری باڈی لیول کے ساتھ بات کرے اور بولے مصطفیٰ کا دامن ساتھ میں بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول محبت کرتے تھے کرتے ہیں اور بولو کرتے کون کون تیارے ساتھ میں بولو محبت کرتے تھے کرتے ہیں اور بولو کرتے ایک آواز میں بولو مصطفیٰ کا دامن دو باتیں ہو گئی پہلی بات ہو گئی بولو لا الہ دوسری بات ہو گئی مصطفیٰ کا دامن بھائی ابھی میں تیسری بات پہ آ رہا ہوں آ جاؤ آ جاؤ تیسری بات پہ آ جاؤ نہیں نہیں سب لوگ بولو نہ آ جاؤ پہلے بھی آیا پھر آ رہا ہوں بہت پیاری بات پر آ رہا ہوں لیکن یہ پورا مجمع ایک ایک کر کے صحیح صحیح جواب دیں گے بلو دیں گے نہیں انشاءاللہ بلکل صحیح جواب دینا میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے بولو ساتھ میں بولو اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی بولو بنائی کے نہیں بنائی بنائی آپ نے سنا ہوگا اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی اور ایک نہیں بنائی اللہ نے پہلی جہنم بنائی اس سے خطرناک اللہ نے دوسری بنائی پھر اس سے ڈینجر بولو تیسری پھر اس سے خطرناک چوتھی پھر اس سے ڈینجر پانچویں پھر اس سے ڈینجر چھٹی اور سب سے خطرناک آخری جہنم بنائی ٹوٹل اللہ نے کتنی جہنم بنائی بھائی سب دیکھو بھائی کتنی جہنم بنائی قرآن میں لکھا چودوہ پارا کونسا پارا اللہ نے فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَغَا سَبْعَتُ عَبْوَعَابِ لِكُلْ عِبَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ اللہ تبارک و تعالی فرماتے پورا مجمع بولے نا اللہ نے کتنی جہنم بنائی دیکھو میں نام بتاتا جاؤں گا آپ لوگ اس کو سنتے جاؤں گے اور بولتے جاؤں گے سب سے اوپر والی جو جہنم اللہ نے بنائی نا پورا مجمع بولے گا نام ہے اس کا جہیم بولو نام کیا ہے ابھی بھی آواز نہیں آرہی پورا مجمع ساتھ میں بولے نام کیا ہے جہیم پھر بولو نام کیا ہے اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ بولو پہلی جہنم کا نام چلو اس کے بعد جو خطرناک اللہ نے دوسری والی بنائی نا اس کا نام رکھا سقر کیا نام رکھا سقر سقر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَعُكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةُ لِلْبَشَرْ عَلَيْغَا تِسَعْتَعَشَرْ کتنی ہو گئی دو تیسری جہنم اس سے خطرناک اللہ نے بنائی جس کا نام رکھا لَزَا بولو کیا نام رکھا میری ماں بہنے بھی سنے کیا نام رکھا اللہ نے فرمایا کَلَّا إِنَّهَا لَزَا نَزَّاعَةً لِلْشَوَا تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّا وَجَمَعَ فَأَوْعَا کتنی جہنم ہو گئی جہیم سقر لَزَا چوتھی جہنم بہت خطرناک اللہ نے بنائی حُطَمَة بولو کیا نام کَلَّا نے فرمایا وَمَا أَدْرَاءَكَ مَلْحُطَمَة نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَة اللَّتِي تَتْطَلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَة إِنَّنَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَة فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَة کتنی ہو گئی چار پانچویں جہنم اللہ نے بنائی حاویہ بولو کیا نام قرآن کریم میں وَأَمَّا مَنْ خَفَّدْ مَوَازِينُه فَأُمُّهُ هَاوِيَة وَمَا أَدْرَاءَكَ مَا هِيَة نَارٌ حَامِيَة پورا مجمع بولے کتنی جہنم ہو گئی چھٹی جہنم اللہ نے بنائی سعیر کیا نام سعیر فریق فی الجنہ وَفریق فی السعیر پورا مجمع بولے گا اب تک کتنی بتائی میں نے اب کتنی بچی معلوم ہے حضرت جبرائیل آئے بولو کون آئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آخری جہنم بہت خطرناک جہنم ہمارے نبی رونے لگے بولو ہمارے نبی تو ہمارے نبی نے پوچھا وہ جہنم کا نام کیا ہے حضرت جبرائیل نے فرمایا اس کا نام ہے وَإِلُن پورا مجمع بولے گا کیا نام ہے وَإِلُن ہمارے نبی نے پوچھا تم کہتے ہو جہنم بہت خطرناک ہے خطرناک کا کیا مطلب حضرت جبرائیل نے کہا میرے اللہ کی قسم یہ آخری جہنم وَإِلُن اتنی خطرناک ہے کہ اس میں جو جہنمی چھتڑا پہنے گا کپڑا پہنے گا اس کا ایک تکڑا دنیا میں لاؤ تو پوری دنیا جل کے برباد ہو جاوے پھر حضرت جبرائیل نے کہا میرے پیارے نبی یہ جہنم وَإِلُن اتنی خطرناک ہے کہ اس میں جو پانی پینے دیا جائے گا اس کا ایک سمندر میں ڈالو تو پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جاوے پھر حضرت جبرائیل نے کہا میرے پیارے نبی یہ جہنم اتنی خطرناک ہے اس کے لوہے کی زنجیر کا تکڑا پہاڑ پہ ڈالو تو پہاڑ بھی تکڑا تکڑا ہو جاوے تو ہمارے نبی رونے لگے اور رو کر کہنے لگے جبرائیل یہ جہنم اتنی خطرناک ہے کہ اس کا چھتڑا پوری دنیا کو جلا دے اس کا پانی پورے سمندر کو کڑوا کر دے اس کا لوہا پہاڑ کو چورا چورا کر دے ہمارے نبی نے روتے روتے کہا جبرائیل اس میں جائے گا کون یہ ساتھویں جانم سب سے خطرناک سابڑا والو ہمارے نبی نے جبرائیل کو پوچھا اس میں جائے گا کون حضرت جبرائیل نے کہا ابو جہل جائے گا بولو کون جائے گا فیرون جائے گا کارون جائے گا حامان جائے گا نبی کے دشمن جائیں گے پھر حضرت جبرائیل نے کہا اور بھی کچھ لوگ جائیں گے لیکن میں کہوں گا نہیں ورنہ آپ بہت روئیں گے ہمارے نبی نے روتے روتے کہا جبرائیل روتے رہا ہو کہہ دیں اور کون جائیں گے حضرت جبرائیل نے فرمایا میرا اللہ کہتا ہے یہ آخری جہنم میں ابو جہل جائے گا فیرون جائے گا کارون جائے گا حامان جائے گا اور جبرائیل نے کہا میرے نبی رونا نہیں آپ کی امت کا بے نمازی بھی جو نماز چھوڑتا ہے بولو کون سی جہنم میں جائے گا کیا نام ویلون اور یہ میں نہیں کہتا بھئی میرے کو کوئی حق نہیں کیا میں کسی کو کہوں بے نمازی تو اتنی بڑی جہنم میں جائے گا میرے کو کوئی آثوریٹی نہیں لیکن اللہ کہتا ہے بولو کون کہتا سب بولیں گے میرے ساتھ میں کون کہتا پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو نا ارائیت اللذی یاد ہے آپ کو بولو ارائیت اللذی یکذبو بالدین فذالک اللذی یدعو الیتین ولا يحضو على تعامل پھر کیا ہے فَفَفَ وَيْلٌ جہنم کا نام کون جائے گا اس میں فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاغُونَ الَّذِينَهُمْ يُرَاءُونَ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آخری جانم ابو جہل جائے گا فیرعون جائے گا قارون جائے گا حامان جائے گا یہ امت کا بے نمازی بھی اسی میں جائے گا اس لئے میرے پیارو سابڑا والو بیان سننا الگ بات ہوتی ہے سمجھنا الگ بات ہوتی ہے میں نے پہلی بات آپ کو بتائی تھی اللہ سے ڈر نہ بولو لا الہ دوسری بات میں نے بتائی مصطفیٰ کا دھامن اور تیسری بات بتاتا ہوں وعدہ کرو پڑھیں گے نماز بلو پڑھیں گے انشاءاللہ بھئے مسجد میں پڑھ لینا اللہ نے سب طاقت تو دیئے مسجد میں پڑھ لینا چلو کبھی بہت بیزی ہو گیا میں نہیں بولتا کہ کام نہیں رہتا کبھی تھوڑا ادھر ادھر ہو گیا بھئے گھر میں پڑھ لینا اپنی دکان میں پڑھ لینا بھئے نماز پڑھ لے کسی بھی غال میں نماز پڑھ لے میرے پیارو سابڑا والو اللہ کی قسم کھا کر کہتا اللہ نے نماز کو ماف آپ سب میرے کو بولو اللہ نے نماز ماف کیا اللہ نے کہا کھڑے ہو کر پڑھو اب کوئی بیچارہ ہوتا ہے کہتا اللہ پاؤں بہت دکھتا ہے میرا پاؤں فیکچر ہو گیا میں کھڑے ہو کے کیسے پڑھوں گا اللہ نے کہا چھوڑ دے نماز کیا کہا بیٹھ کے پڑھو کہ اس کیسے پڑھو کوئی کہتا میں بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا میں تو ہسپیٹل میں ہوں میرے کو دکٹر نے لٹا دیا ہے میرے کو بوٹل چھڑ رہی ہے اور میں تو بہت بیمار ہوں اللہ نے کہا لیٹے لیٹے پڑھو یہ نہیں کہا کہ ماف ہے کڑے ہو کر پڑھو نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھو نہیں بیٹھ کے پڑھ سکتا تو تو لیٹنے والا کہتا ہے میں رکو کیسے کروں گا میں رکو کیسا کروں گا لیٹا ہوا آدمی سجدہ کیسا کروں گا اللہ کہتا نا آنکھوں کے اشارے سے رکو بھی کر لینا آنکھوں کے اشارے سے سجدہ بھی کر لینا لیکن میں نماز کو معاف نہیں کروں گا بولو اللہ نے کہا میں نماز کو معاف نہیں کروں گا کھڑے پڑنا بیٹھے پڑنا لیٹے پڑنا آنکھوں سے اشارہ کر کے رکو کرنا آنکھوں کے اشارے سے سجدہ کرنا لیکن اللہ کہتا ہے میں نے معاف پورا مجمع بولو اللہ نے نماز کو ماف کیا اچھا ماف کیا آپ لوگ نام بولیں لیکن دو جگہ اللہ نے ماف کیا کونسی جگہ اگر چھوٹا بچہ ہو بولو ماف اگر چھوٹا بچہ نماز نہیں پڑھے تو کوئی گناہ ہوگا میں نے بولو نہ کوئی گناہ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا بچہ سات سال کا ہو جائے مروسی بیا نکم بسلا اذا بلگ اسبہ ہمارے نبی فرما دے سات سال کا بچہ ہو جائے نماز کا حکم دو لیکن اگر نہیں پڑھے گا تو کوئی گناہ تو بچہ دیکھو دو جگہ اللہ نے ماف کر دیا نماز بچہ بولو ماف بولو نمبر دو کوئی پاگل ہو پاگل جس کا دماغ ہی نہیں چلتا کہیں بھی کپڑا پہنا نہیں پہنا کئی راستے پہ چلاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے پاگل ہوگا اللہ حفاظت فرمائے تو پاگل پر بھی نماز بولو پاگل پر بھی نماز تو کتنی جگہ ماف ہوگی ایک بچہ اور نمبر دو اب جو لوگ یہاں فجل نہیں پڑتے بچے تو ہے نہیں سیدھی بات ہے بھائی میں کئی کو بولو آپ خود ہی سوچیں کہ اللہ نے ماف کیا اور جو نہیں پڑتا یا تو بچہ ہوگا یا پاگل ہوگا بچے تو ہی نہیں ماشاءاللہ سب بڑے بڑے گئے اس لئے میرے پیارو دنیا والا ہم کو پاگل کہے ہم کو اچھا نہیں لگتا اوپر والا روزہ نہ پاگل کہتا ہوگا اس لئے میرے پیارو تیسری بات کے لئے کون کون تیار ہے پکا وعدہ کرو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ ننے پورا مجمع پورا مجمع ساتھ میں بولے بولو نماز پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ کافی دیر ہو گئی ساتھ میں بولو بھائی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اب ایک آخری بات اس پر بات ختم کریں گے انشاءاللہ اور یہ آخری بات میں اس لئے بول رہا ہوں بہت سارے جوان بیٹھے سنیں گے نا سب لوگ انشاءاللہ میں صرف ایک بات بولنے کے لئے آیا ہوں بہت وقت نہیں لوں گا دس منٹ صرف یہ بولنے کے لئے آیا ہوں آپ کلمہ پڑھتے ہو بولو ماشاءاللہ نماز بھی پڑھو گے بولو انشاءاللہ روزہ بھی رکھو گے رمضان میں انشاءاللہ ایک گناہ اے میرے پیارو ایک گناہ ایسا ہے جو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرتا اے سن لو سابڑا والے سب سن لو وہ گناہ کونسا ہے اگر میری اور آپ کی ماں ناراض ہے یا باپ ناراض ہے اللہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا اس لئے میں تمام سے کہوں گا اپنی ماں سے معافی مانگ لو بھائی اپنے اببا سے معافی مانگ لو بہت سارے یہاں جوان بیٹھے ہیں ارے میرے کو معلوم نہیں یہ کیسے اپنی ماں کو گالی دیتا ہے ماں کو ڈاٹتا ہے ماں کو دھکا مرتا ہے ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے ماں کو کبھی کبھی کہتا ماں تیرا گھر نے اپنے گھر چلی جا کیا ہے میرے دوستو نہیں سج بتاؤ یہ یہ ہمارا ایمان ہے وہ ہماری ماں جس نے نو مہینے تک ہم کو پیٹھ میں رکھا وہ ہماری ماں جس نے کتنی درد کے ساتھ ہمیں جنا وہ ماں جس نے دو سال تک اپنی چھاتی سے لگا کر ہم کو رکھا وہ ماں کہ ہم کتنی بھی غلط ہی کرتے تھے وہ بیچاری ہم کو نیلاتی دھلاتی پیشانی پہ بوسا دیتی آج میرے دوستو ہماری زبان پر ایک بات ہے کہ میری ماں سو گئی رات کو دس بجے دروازہ بند کر کے سو گئی میرے دوستو وہ سوتی نہیں ہے راتوں کو بلک بلک کے روتی ہے اور اللہ سے کہتی ہے اللہ چھے چھے بچوں کو بڑھا کر دیا اچھے بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے میرے پیارو ایک بات کا میرے کو جواب دے دو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہمارے یہاں پہ آپ جاتے ہوں گے مسجد میں بولو جاتے ہوں گے نا مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہوں گے تو ٹائم لگا ہوتا ہے گھڑی لگی ہوتی ہے بھائی جیسا آڑ بجے تو عشاء کی نماز کری ہوگی ہمارے نبی کے زمانے میں گھڑی تھی بولو نے ہمارے نبی کے زمانے میں گھڑی تھی عشاء کا وقت وہاں سارے صحابہ آکے بیٹھ گئے جب ہمارے نبی آتے تھے آ کر عشاء کی نماز پڑھاتے تھے میرے دوستوں میں آپ کو بہت عجیب بات بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے نبی عشاء کی نماز پڑھانے آئے بولو عشاء کی نماز پڑھانے اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمارے نبی کی عمر پچاس سے زیادہ ہو گئی پچاس سے زیادہ ہمارے نبی نماز پڑھانے آئے اب سارے صحابہ کھڑے ہونے لگے کہ چلو عشاء کی نماز ہوگی ہمارے نبی آکے بیٹھ گئے اب سارے صحابہ بھی بہت دیر تک ہمارے نبی روتے رہے وہ تو حضرت ابو بکر قریب آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ رو رہے سب لوگ انتظار کر رہے عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے اور میرے نبی آپ رو رہے کیا ہوا کیا ہمارے نبی نے ایک جملہ فرمایا اذکر امی مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے کیا فرمایا مجھے میری حالانکہ ہمارے نبی کی عمر تھی چھ سال بلو کتنی عمر تب ہمارے نبی کی والدہ بی بی آمینہ ایک سفر میں جا رہے تھے بولو ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی چھ سال اور اسی وقت بی بی آمینہ ہمارے نبی کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور آپ کو معلوم ہوگا میں نے پھر بتایا ہمارے نبی کے عمر کتنی تھی جب انتقال ہو گیا اور آپ کو جب دفن کرنے لگے تو ایک عورت ساتھ میں تھی جن کا نام امہ ایمن بلو کیا نام امہ انہوں نے ہمارے نبی کا ہاتھ پکڑا دفن ہو گئی ماں دفن ہو گئی ہاتھ پکڑا معلوم ہے آپ کو ہمارے نبی نے ہاتھ چھوڑا دیا اور بھاگتے بھاگتے گئے اور اپنی امی کی قبر کو جا کے پکڑ لیا کہا امی میں اکیلے نہیں جاؤں گا امی میں اکیلے نہیں جاؤں گا امی میں تم کو ساتھ میں لے کر جاؤں گا میرے دوستو وہ چھ سال کے عمر آج ہمارے نبی کے عمر پچاس سال سے اوپر ہو گئی ہے آپ نبی بن گئے ہیں سارے نبیوں کے امام بن گئے ہیں اللہ نے سب کو آپ کا خلام بنا دیا ہے وہ نبی عشاء کی نماز پڑھانے سے پہلے کہتے بولو مجھے کون یاد آ رہی ہے اور پھر کیا کامالو لائت امی حیہ کاش میری ماں زندہ ہوتی ہمارے نبی فرماتے کاش میری ماں زندہ ہوتی اب میں نماز کے لئے آتا اور میری ماں کی آواز آتی محمد میری ماں کی پھر آواز آتی محمد اللہ کی قسم میں نماز بعد میں پڑھاتا پہلے ماں کی جا کے خدمت کر لیتا میرے پیاروں وہ نبی پچاس سال کی عمر کے بعد کہتے مجھے میری ماں یاد آتی ہے ہمارے ماں ہوتے ہوئے بھی ہم کو یاد نہیں آتی ہے ہماری ماں زندہ ہے کتنے لوگ ماں کو مارتے صحیح میں کتنے لوگ ماں کو ماں کی گالی دیتے کتنے لوگ ماں کو کہتے ماں تو نے کیا کیا اللہ اکبر اللہ کی قسم اگر ماں کے ہاتھ اٹھ گئے نہ ایک بار بدعا کر دی اللہ کہتا یہ ماں کی بدعا آئی جی میرے اور یہ ماں کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوگا اس لئے میرے پیاروں یہ بہت سارے بچے بھی بیٹھے جوان بھی بیٹھے ہیں ایک کام کرو کرو گے انشاءاللہ میں بھی کروں گا آپ بھی کرو گے نہیں انشاءاللہ جاؤ اپنی ماں کے پاس جاؤ جاؤ کبھی جاؤ جاؤ بلکہ روز جاؤ ماں کے پاس جتنا موبائل پر بیزی رہتے ہو نہ چھوڑو ماں کے پاس جاؤ اور ماں کے پاس جاؤ دیکھو ماں ہستی ہے نا کبھی بھائی ماں بھی تو مڑ میں آتی ہے نا دھیرے سے ماں کے پاس جاؤ اور ماں کے پاؤں پہ ہاتھ رکھو کہو ماں ماں میں اللہ کی قسم کہتا ہوں ماں کی ممتہ جوش میں آئے گی آپ کے سر پہ آت رکھے گی اور کہے گی جا جا بیٹا میں نے معاف کر اب ماں کو کہو ماں تجھے معلوم ہے میرے گھر کا کیا حال ہے ماں میری بیوی میرے بچے تو سب کو جانتی ماں میں تیری خدمت نہیں کر سکتا ماں ماں میرے کو معاف کر دے ماں کی زبان سے نکلے گا جا بیٹا میں نے معاف کر دیا ہمارے نبی فرماتے اللہ آسمان پر کہتا ہے فرشتو وہ زمین پر ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا گوا رہو میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا اس لئے یہ جو جو بات میں کہہ رہا ہوں صرف سننا نہیں ہے آج سے اس پہ عمل کرنا کون کون تیار ہے تو میں بات ختم کروں بھائے عمل کریں گے انشاءاللہ کیونکہ مجھے اللہ کا ذکر بھی کرانا کریں گے انشاءاللہ ہمیں نبی پر درود بھی پڑھنا پڑھیں گے انشاءاللہ اور دعا بھی کریں گے انشاءاللہ لیکن پھر ایک مرتبہ پہلے بتاؤ لا الہ دریں گے تو کس سے اللہ سے نمبر دو یہ موبائل موبائل نہیں چھوڑنے کا ہے موبائل تو رکھنے کا ہے کائکو توڑیں گے پھوڑیں گے بھائی موبائل تیس ہزار کا چالیس ہزار کا اس میں قرآن کی آیتیں لے کر آؤ علماء کے بیان لے کر آؤ تقریر لے کر آؤ نظم لے کر آؤ نات لے کر آؤ اچھی اچھی جوگرافی ہیشری میتھمیٹکس جو دنیا کے علم ہے وہ اس میں لوڈ کر دو تاکہ ہمارے پر دین کا علم بھی ہو ہمارے پر دنیا کا بھی علم ہو بولو کرو گے نے انشاءاللہ لیکن یہ کونسی گیم بتایا تھی بھول گیا بولو کون کون ہاتھ اوپر کرو نہیں کھیلیں گے انشاءاللہ بلکہ کوئی بھی گیم موبائل پر نہیں کھیلیں گے کوئی بھی لڑکی کو نچانے کا کام بولو پکا وادن ہے انشاءاللہ بولو لا الہ دوسری بات مصطفیٰ کا دامن نمبر تین نماز کا دامن اور نمبر چار کون کون تیار ہے اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لیں گے انشاءاللہ بولو مانگیں گے نا پیار محبت سے مانگ لیں ہم نیچے نہیں ہوں گے ہماری ناک نہیں کٹے گی اللہ بہت عزتوں سے مالا مال کر دے گا میں اب تمام کا جتنے سابڑا میں آئے ہیں ماشاءاللہ آپ کا انتظام جو دیکھا اور میری طبعہ ٹھیک نہیں پھر بھی اب دعوت قبول کر لی تھی تو میں آ گیا اب یہاں سے پھر واپس لمبا سفر کرنا ہے آپ سب دعا کریں اللہ سفر کو آسان فرمائے لیکن میں چار امانت آپ کو دیکھے جا رہا ہوں یاد رہے گی نا امانت آئندہ آئندہ آؤ نا آؤ کے نہیں آؤ آئندہ تو یہ چار باتیں یاد رکھو گے لا الہ مصطفیٰ کا دامن نماز کا دامن اور ماں باپ کی خدمت بس اللہ آپ کو اور جن لوگوں نے مجھے دعوت دی یہاں کے علماء میں جب آ رہا تھا تو مفتی آزمت اللہ صاحب یہاں بیان کر رہے تھے اللہ ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے جتنے علماء کرام نے یہاں بیان کیا بلکہ اللہ تمام علماء یہاں ہمارے مہانا سہراب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح سے ہمارے مختار بھائی ہمارے اشرف البھائی ہمارے مہانا عثمان صاحب اور آج کے دعوت دینے والے یہ پوری ایک کمپنی ہے کیا نام ہے کمپنی کا نیو پیار محبت سے یہاں لے کر آئے واقعیتاً آپ میرے سے محبت کرتے ہو میں بھی آپ سے کلکتہ والوں بہت محبت کرتا آپ کو نہیں معلوم ہوگا جب سے کلکتہ پہلی مرتبہ آیا یہ مہانا سہراب صاحب کی دعوت پر پہلی مرتبہ جب کلکتہ آیا اس کے بعد سے لے کہ آج تک جب بھی کبھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھتا ہے میں سب کے لئے دعا کرتا اللہ یہ جتنے کلکتہ میں سر رہے اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما دے بولو آمین سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرما دے سب کو تندرستی عطا فرما دے میں آپ کے لئے دعا کرتا آپ میرے لئے دعا کرو گے نہیں انشاءاللہ اور میرے پیارو بہت اچھی انداز میں آپ لائے کھلایا پلایا سب کا پورے نیو ڈائمنڈ کلپ کا پورا دل و جان سے میں شکریہ آدھا کرتا کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ ایک آدمی آکے ملاقت کرتا ایک پھل دستہ دے کے جاتا ایک شال اڑا کے جاتا باقی محنت کرنے والا تو پورا سابڑا گاؤں ہوتا ہے سارے ذمہ دار ہوتے کتنی ماں کا حصہ کتنی بہنوں کا حصہ کتنی بیٹیوں کا حصہ میں سب کا سب کا شکریہ آدھا کرتا اور شکریہ آدھا کرنے کے ساتھ میں سب کو ایک مرتبہ سلام کرتا ہوں آپ سب میرے سلام کا جواب دے دو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یغفر اللہ لنا و لکم آئندہ پھر کبھی ملاقت کریں گے انشاءاللہ لیکن ابھی میں چاہتا ہوں کہ بات ختم نہیں ہوئی سب گردن جھکائیں گے اور ایک ساتھ میں اللہ کا ذکر کریں گے کریں گے انشاءاللہ سب لوگ گردن جھکا دیں بالکل گردن جھکا دیں آنکھیں بند لیکن آواز بن نہیں ہونا چاہیے بلند آواز سے سب اللہ کا ذکر کریں گے مہربانی کر کے دعا کے بعد عورت لوگ نکل جانے کے بعد میں جنس جائیں پینڈل سے باہر نہ جائیں آپ لوگ تھوڑی دیر انتجار کر لیں عورت لوگ ہے جو پردنی شکھواردنی لوگ ہے ان لوگ نکل جانے کے بعد آپ لوگ جائیں بھائی یہاں ایک آدمی کے لئے پڑچی آئی ہے عثمان کے خالو اسماعیل بھائی جو بمبئی میں بیمار ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ کامل حاج الا دائمہ مستمیر آتا فرمائے بھائی پورا مجمع ہے نا ساتھ میں بولو نا میری والدہ بھی بہت بیمار ہے دعا کرو گے نا اللہ شفاہ آتا فرمائے اب سب لوگ گردن جھکا دیں آپ کی آنکھیں بند ہوگی آواز کھلی ہوگی ہماری ماں بہنیں دل دل میں اللہ کا ذکر کرے گی کیونکہ ان کی آواز پردہ ہے آپ کی آواز پردہ نہیں ہے تو آپ بلند آواز سے ذکر کریں گے شروع کریں سب ساتھ میں شروع کریں اللہ کھلو dependencies آواز hash آواز آواز اللہ، 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 الل اللہ 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 میری زبان پر محمد آپ سب کی زبان پر صلی اللہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد حامیم محمد قلیم اللہ محمد حبیب اللہ محمد نجی اللہ محمد صفی اللہ محمد البشیر محمد النذیر محمد السراج محمد المزمل محمد المدثر محمد طاغا محمد یاسین محمد بلو صلی اللہ علیہ وسلم سب دعا کے لہاتو تعائے اللہم صلی على سيدنا کہ مولانا محمد وعلا علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی لآخرت حسنہ وقین عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اذہ دیتنا وخبلنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوخاب کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہم بہت بڑے گنگار ہیں اللہ ہم خطاکار ہیں اللہ ہم مجرم ہیں اللہ ہم پاپی ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے کہ اللہ اے اللہ تو کریموں کا کریم ہے اللہ ہم نے بہت گناہ کی اللہ آنکھوں سے گناہ کیے سبانوں سے گناہ کیے ہاتھ پاؤں سے گناہ کیے قدم قدم پہ گناہ کیے اللہ تو بڑا مہربان ہے اللہ تو کھلاتا پیلاتا پہناتا اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا کوئی تو رات کا رونے والا بیٹھا ہوگا اللہ اسی کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یہ اللہ بہت سے علماء بیٹھے حافظ کاری عالم بیٹھے ان کے سینے میں قرآن ہے اللہ ان کے سینے میں حدیث ہے اللہ کسی ایک کبانہ بنا کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے کہ اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے انہیں کچھ نہیں معلوم اللہ لیکن بہت دیر سے بیٹھے اللہ ان معصوموں کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے کہ اللہ اللہ مجمع میں معلوم نہیں کون کتنا پریشان ہوگا دکھی ہوگا کتنے لوگ اپنی پریشانی کسی کو بتا بھی نہیں سکتے اپنا دکھ کسی کو سنا بھی نہیں سکتے اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے اللہ سب کو گناہوں سے بچا لے اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچا لے اللہ ہمارے گناہ چھوڑا دے کہ اللہ ہمیں روحانی طاقت عطا فرما دے جسمانی کمزوری دور فرما دے اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ایمان کامل عطا فرما احسان کامل عطا فرما اللہ بہت سے ہمارے بھائی روزی میں پریشان ہے کوئی روزی کا معاملہ غل نہیں ہوتا اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے اللہ جو کرزے میں ڈوبے غیب سے ان کے کرزے آدھا کروا دے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کے بچوں کو نیک بنا دے حافید کامل بنا دے ماں باپ کے لئے آنکھوں کی تھنڈک بنا دے اے اللہ اے اللہ جتنی ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بیٹی ہیں معلوم نہیں اللہ کتنے کتنوں کو رشتے کی ضرورت ہے اے اللہ غیب سے ہماری بچیوں کو رشتہ عطا فرما دے ہمارے بچوں کو رشتہ عطا فرما دے خلال عالمین سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دے اے اللہ اے اللہ جو بات کہی گئی اللہ چار باتیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے اللہ پورے بیان میں جو جو باتیں کہی گئی مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے اور اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے اور اللہ ایک آخری بات اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے اللہ ہماری ماں میری ماں بہت بیمار ہے اللہ بہت بیمار ہے اللہ یہاں بہت سے بیٹھے ہوں گے کسی کی ماں بیمار ہوگی کسی کے اببہ بیمار ہوں گے اللہ ان کے عمر میں برکت دے دے اللہ تندورستی دے دے اللہ ہماری ماں کو صحت دے دے شفاہ دے دے اور اللہ جن کے امہ اببہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے اللہ بہت سے بیٹھے کسی کی ماں نہیں کسی کے اببہ نہیں وہ کیسا دن اللہ جب ماں کا جنازہ اٹھا ہوگا باپ کے جنازے کو کندہ دیا ہوگا کیسے ماں کو آخری مرتبہ دکھا ہوگا کیسے ماں کے کفن کو آخری مرتبہ چھوا ہوگا اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بڑھ دے اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بڑھ دے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے اللہ جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي کیا اَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عمّا سفون والسلام على المرسلین والحمد لله رب العالمين آمین یا رب العالمين حالو جنس جے سموستو بندو را بوسے چین جلسا موعدانے نیو ڈائیمنڈ کلاب ایر پاکھو تے کے آمان دے پولیس پروساسون روئے چے کاؤپاریسن سکور چے پراثمیں ماں بونے را چولے جابین تارپورے آپنا را جابین پیٹرولینگ ٹیمیٹ دائکتے جارا روئے چے پیٹرولینگ ٹیمیٹ دائکتے جارا روئے چے اپنا را دو سائیڈ ہے جے پارکنگ ہوئے چے پارکنگ ایر کچھ کچھ چولے جان میمان کو تکلیب نہ ہو جانے دو آکاری سب کچھ جانے دو کچھ جلسا کے تاریخ کا اعلان کیا ہے نو تاریخ کھڑکپور فرکانیہ میں جلسا ہے اور پچیس تاریخ کو آتلا میں جلسا ہے ستائیس تاریخ کو راجنگر میں جلسا ہے دس مارش کو امرسی میں جلسا ہے پندرہ مارچ کو قصبہ گولہ میں جلسا ہے اور تیس مارچ کو اوڑی بستی میں جلسا ہے اتنے سارے جلسے والوں نے بولا تھا آپ کو میں نے تاریخ معلوم کرا دی مہمان کو جانے دیں آرام سے مصافح کی کوشش نہ کریں یہی محبت ہے موسیقی